اور اب پاکستان میں دوسری بار کورونا بلاست کا خطرہ بڑھ گیا ہے جس کے بعد پاکستان کے پردان منطری عمران خان سکتے میں آگئے ہیں عمران خان نے لاہور کی ریلی میں پاکستان میں پھر سے وائیڈس کا پرکوب پھیلنے کا قبول نامہ کیا پاکستانی عوام کے سامنے ملک میں دوبارہ لاکڈاؤن لگانے کا سندیشہ بھی دیا ہے عمران نے سوا میں کہا کہ کراچی لاہور گنجرا والا اور پیشاور میں حالات خراب ہونے والے ہیں ہم لوگ ابھی بھی کورونا کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں اور لوگوں کو ساودانی بڑھتنے کے ضرورت ہے پاکستان کے سندھ پرانت میں کورونا کا بلاست ہوا ہے جس کے بعد سے عمران کی بیچینی بڑھ گئی ہے پاکستان میں اب تک تین لاکھ تیس ہزار سے زیادہ لوگ کورونا سے سنکرمیت ہو چکے ہیں اب تک چھ ہزار ساتھ ست شیہ سٹھ لوگوں کی موت ہو گئی پردان منطری عمران ویسے ہی ویپکش کے نشانے پر چل رہے ہیں خبر ڈرائگن کو لے کر ہے ڈرائگن یعنی کی چین جو کہ کورونا وارس کا اپی سنٹر ہے ایک بار پھر سے چین میں کورونا کے کیسز میں کافی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور حالات لوگ ڈاؤن لگانے والے بن چلیں اس بار شنجیانگ پرانت کو کوویڈ نائنٹین نے اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے خبر ہے کہ ڈیٹینشن سنٹر میں قید قریب 20 لاکھ ہوئی گر مسلمانوں کے کیمپ میں کورونا پھیل گیا ہے ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آنے سے وائرس نے اپنا مکر جال پھیل آیا ہے اس کے بعد شہر کے 50 لاکھ لوگوں کا کورونا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اب تک 2.8 ملین لوگوں کا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اگلے ہفتے تک باقی بچے لوگوں کا ٹیسٹ پورا کرنے کا ٹارگٹ ہے شنجیانگ پرانت میں لگڈاؤن لگانے کی تیاری بھی کر لی گئی ہے وان جہاں سے کورونا کا وائرس نکلا اس نے شنجیانگ کو بری طرح سے جکڑ لیا ہے پارت وارش پار